ہائے دوستوں آپ لوگ پہلے ان باتوں کو سمجھیں اگر آپ فلیکشپ ڈیویز لینا چاہتے ہیں یا نارمل فون لینا چاہتے ہیں آپ کا ریکوئرمنٹ کیا ہے ان باتوں کو سمجھیں جو بھی اگر ڈیویز لینا چاہتا ہے سمارٹ فون لینا چاہتا ہے پہلے یہ پوائنٹس جو میں بولنے جا رہا ہوں وہ پوائنٹس آپ نظر میں رکھے خریدیں پہلے دوستوں آپ فون فون کون سے پرپس کے لیے یوز کرنا چاہتا ہے شرف کارلنگ کے لیے یا کیمرے کے لیے یا گیمنگ کے لیے ٹھیک ہے دوستوں اگر گریمنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ کو فل فلیٹ فیچر سارے گیمنگ کے آپ کو مو بال میں نہیں ملے گا کیونکہ مو بال کا کkraفک کارٹ مو بال کا پرپس ILغ ہوتا ہے آپ گیمنگ کے لیے اگر فieronف اللی ڈیپیڈ ہونا چاہتا ہے تو مو بال پر آپ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے ہیں سارے فیچر نہیں ملے گا یوزر انٹریکشن سیدھا نہیں رہے گا اور یوزر ایکسپیرینس سیدھا نہیں رہے گا بڑی بات دوستو آپ کا دماغ خراب ہو سکتا ہے آنکھوں کی نظر کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے او بھی سیٹی سا سکتی ہے یہ والا ایک بات پہلے دھیان میں رکھیں اگر آپ فون انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ نارمل کیمرہ کے لیے اس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ منیموم فائتہ ان کا فون لے سکتے ہیں تیسری بات دوستو آپ کیمرہ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں مین پرپس ویڈیو ریکارڈنگ یہ آپ فوٹوز لینا چاہتے ہیں آپ فوٹوگرافر پروفیشنل فوٹوگرافر منا چاہتے ہیں تو آپ کو فل فلیٹس فوچر آپ کو موبیل میں نہیں ملیں گے چاہے وہ فلیکشپ ڈیویز ہو یا کتنا بڑا بھی فون ہو 64 میگا پکسل ہو یا 100 میگا پکسل ہو ٹھیک ہے دوستو آپ کو ڈی اے سیلر چاہیے ہی چاہیے تو آپ ڈی اے سیلر پہ جانا چاہتے ہیں اتنا بولنے کے بعد بھی موبیل پہ ڈی پینڈ ہونا چاہتے ہیں یہ آپ کی آپ کی مرضی دوستو یہ ساری باتیں آپ کو سیلر جو پروموٹ کرتے ہیں پروڈک کو یہ یہ باتیں کوئی بھی چھانل کوئی بھی گرو جی کا چھانل نہیں بتائے گا دوستو ان کو تو بیج نہیں ہے ان کو کمیشن ہونا چاہتا ہے ڈی اے سارے باتیں وہ لوگ نہیں بتاتے ہیں اگر کوئی بھی آپ پروسسر لینا چاہتے ہیں وہ پھون لینا چاہتے ہیں پانچہار کبھی ہو پچاسہار کبھ پانچہ مروان دوستو آپ کو پروسسر دیکھنا چاہیے وہ اچھا برینڈ کا پروسسر ہونا چاہیے وہ ایکشنوس یا سامسنگ کا ہو یا ایپل کا پروسسر ہو یا کہرین جو ہوای ہونر تیار کرتا ہے وہ اپنا ڈوون برینڈ ہے وہ ہو یا سناپ ڈراغن ہو یہ پروسسر کو دیکھنا چاہیے ہاں دوستو اس میں بھی آپ کو لو اینڈ کے پروسسر ملیں گے ہائی اینڈ کا پروسسر ملے گا آپ لو اینڈ کے پروسسر پہ جاتے ہیں تو آپ کا یوزر ایکسپیرینس یوں لائگنگ وہ جو فیچرز رہتے ہیں وہ کم رہیں گے لائگنگ ہوتا رہے گا فون آپ تب بھی آپ ملٹیپل اپلکیشنز اوپن کریں گے تو اور دوسرا دوسرا آپ اگر ہائی اینڈ کا پروسسر لیتے ہیں تو آپ کو لائگ ہونے کا چانسز کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ پرائز بھی بڑھ جاتا ہے دوستو آپ کو سونچتے ہیں کہ آپ ہائی اینڈ پروسسر لیں تو اس کو مینیموم 150002 سٹارٹ ہوتا ہے آپ لو اینڈ لیتے ہیں تو آپ کو 3000 سے شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو دوسرا والا گرافک کرد گرافک کرد موبیل میں جو بھی رکھتے ہیں وہ فلیکشپ ڈیویزز میں ہائی اینڈ پرپس میں رکھتے ہیں ہائی اینڈ پھونس میں وہ گرافک کرد آپ کو سارے فیچرز نے جاتا ہے جو گیمر سونچ کے چلتا ہے کہ میں یہ فون لوں گا تو فارٹی توجین کا فون لوں گا یا فلاکشپ ڈیویزز کا فون لوں گا تو یہ یہ گیمر جو سونچ کے چلتا ہے موبیل کے ساتھ تو اس کو سارے فیچرز نہیں ملتی تو فارٹی توجین کا فون لگانے کے بھائیہ تو ٹونٹی توجین میں آپ کو ڈیسٹ اپ ہی آ جائے گا نا ٹونٹی توجین دیسٹ اپ میں تو آپ گرافک کرد بھی لگا سکتے ہیں یوزر ایکسپیرینس بھی اچھا رہے گا آپ کو تو آپ موبیل فارٹی توجین کا کیوں خرید رہو جی ہاں دوستو یہ سارے باتیں آپ کو کوئی گرو جی کا چھنل نہیں بتاتا ان کو بیچ نہیں ہے ان کو کمیشن ہونا ہے یہ سارے جاتے آپ کو کوئی نہیں بتاتا اور تیسرا دوستو ریم جی ہاں دوستو ریم پر ڈیپینڈ کرتا ہے چاہے وہ ڈیسٹ اپ ہو یا موبیل فون ہو اس کا جتنا بڑا دوستو ریم ہوگا اس کا پر فارمس اتنا بڑی ہوگا مگر ڈیسٹ اپ سے کمپیر نہیں کر سکتے موبیل کو موبیل موبیل ہی ہوتا ہے ڈیسٹ اپ دیسٹ اپ ہی ہوتا ہے موبیل کا فیچر کم رہتا ہے ڈیسٹ اپ کو فیچر زیادہ رہتا ہے وہ لیپ ٹاپ سے بھی کمپیر کریں تو ڈیسٹ اپ کا فیچر ہی زیادہ رہتا ہے جی ہاں دوستو آپ گیمر ہے آپ ریم پر ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فون آج لیتے ہیں یا دس اہر کبھی ہو پانچ آہر کبھی ہو پچہ سہر کبھی ہو وو برینڈ ویلیو نیکشت مد گر جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ اہر کا فون یا پچہ سہر کا فون نیکشت مد پر اس کا پرائس تھٹی فائز آوزن ہو جا رہا ہے ڈھٹی تاؤزن ہو جا رہا ہے چھے مہینے کے اندر تھٹی کے اندر آ جار ہے تو آپ آپ کا محنت کا پیسہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ آپ کا پچاس دین میں نے کے اندر تیس آر ہو یا پچاس آر آپ کے تین میں نے کے اندر ایک لاکھ ہو آپ کیا چاہتے ہیں اس پر ڈیپینڈ ہو کے آپ موبیل خریدیں یا کوئی سا بھی پرادکٹ ہو فیچر میں آپ کون سا بھی پرادکٹ ہو آپ کا ریٹن آنا چاہیے اس کا فیچر بھی آنا چاہیے اور اس کا value بھی آنا چاہیے value بھی ملنا چاہیے دوستو تو پانٹ نمبر 4 ہوگا برینڈ ویلیو ٹھیک ہے دوستو اور اچھے برینڈ کو دیکھ کے خریدے تھوڑے برینڈ آئی سی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا کوئی بھی پروڈکٹ اگر کچھ ڈیمیج نکلتا ہے کچھ کسٹمر کو کچھ ڈیمیج کر سکتا تو وہ پروڈکٹ کے لیے وہ کانشیس رہتے ہیں وہ ساری باتیں بتاتے ہیں اگر کچھ ہوتا ہے کسٹمر کو تو وہ ریپلیس کر دیتے ہیں ریپلیس وارٹی اور سارے ان کے ریلیز ہوئے سارے برینڈ کو کلوس کر دیتے ہیں دوستو یہ والا ہے پرانچ نمبر فور پوائنٹ نمبر فائر ہے پرائز دوستو جی ہاں دوستو کوئی بھی بندہ موبیل فون لے لیچے پہلے پرائز کو دیکھتا ہے اس کا پرائز اس کا پرائز اگر آپ کے پاکٹ پر زیادہ ہوتا ہے تو سونس سمجھ کے لئے دوستو آج کے لئے دنیا میں وہ سارے لوگ یہ میں جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچاس ہار کا فون آرہا ہے ایم اپ آرہا ہے تو آپ پچاس ہار کے فیچر یوز کریں گے سونس سمجھ کے آپ برینڈ ویلیو چوز کریں اور سکس پائنٹ نیمبر ہے دوستو لوک انڈ فیل لوک انڈ فیل پہ تو پرفارمیس ڈپینڈ نہی ہوتا ہے دوستو آپ چاہے ہو فلیکشپ ڈیویز لے یا مینر چیپ برینڈ والا فون لے لوک انڈ فیل پہ آپ کا پرفارمیس ڈپینڈ نہی ہوتا ہے فلیکشپ ڈیویز آج کل لوک انڈ فیل زیادہ دیتی ہیں اور آج کل کے لوک آسٹ برجٹ فون بھی آپ کو لوک انڈ فیل زیادہ دیتے ہیں مگر آپ لوک انڈ فیل پہ جا کے آپ کا پروڈک کو اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے پچاس ہار کا فون لوک انڈ فیل برا ہو یا اس کا پرفارمیس زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کے پروسس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ریم پہ ڈکینڈ کرتا ہے اگر پانچ ہار کا فون اس کا لوک انڈ فیل بیڈ ہو پھر بھی اس کا پروسسر اور اس کا گرافک کارڈ یوزنگ سسٹم اور ریم اور اس کا اندر کا جو مدر بوڑے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے دوستو جی ہاں جو دوستو آپ لوک انڈ فیل پہ نہ جائیں اگر لوک انڈ فیل پہ ہی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ آپ کا موبیل کور چینج کر لیں آپ پیسے اپنے ویسٹ نما کرو دوستو جی ہاں دوستو اتنا ہی ہے آج کا ریویو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ہائے دوستو آپ لوگ پہلے ان باتوں کو سمجھیں اگر آپ فلیکشپ ڈیویز لینا چاہتے ہیں نارمل فون لینا چاہتے ہیں آپ کا ریکوئرمنٹ کیا ہے ان باتوں کو سمجھیں جو بھی اگر ڈیویز لینا چاہتا ہے سمارٹ فون لینا چاہتا ہے پہلے یہ پوائنٹس جو میں بولنے جا رہا ہوں وہ پوائنٹس آپ نظر میں رکھ کے خریدیں پہلے دوستو آپ فون کون سے پرپس کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں صرف کارلنگ کے لیے یا کیامرہ کے لیے یا گیمنگ کے لیے ٹھیک ہے دوستو اگر گریمنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ کو فل فلیڈج فیچر سارے گیمنگ کے آپ کو موبیل میں نہیں ملے گا کیونکہ موبیل کا گرافک کارڈ موبیل کا پرپس الگ ہوتا ہے آپ گیمنگ کے لیے اگر فلی ڈیپینڈ ہونا چاہتا ہے تو موبیل پہ آپ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے سارے فیچر نہیں ملے گا یوزر انٹریکشن سیدھا نہیں رہے گا بڑی بات دوستو آپ کا دماغ خراب ہو سکتا ہے آنکھوں کی نظر کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ڈیپینڈ آ سکتی ہے یہ بات پہلے دھیان میں رکھیں اگر آپ فون انکمنگ اور آؤٹگوئنگ نارمل کیامرہ کے لیے ڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مینیمم فائطہ ان کا فون لے سکتے ہیں تیسری بات دوستو آپ کیامرہ کے لیے ڈیوز کرنا چاہتے ہیں مین پرپس ویڈیو ریکارڈنگ یہ آپ فوٹوز لینا چاہتے ہیں یا آپ فوٹوگرافر پروفیشنل فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فل فلیٹس فوچرز آپ کو موبیل میں نہیں ملیں گے چاہے وہ فلاکشپ ڈیوز ہو یا کتنا بڑا بھی فون ہو 64 میگا پکسل ہو یا 100 میگا پکسل ہو ٹھیک ہے دوستو آپ کو ڈی اے سیلر چاہیے ہی چاہیے تو آپ ڈی اے سیلر پر جانا چاہتے ہیں اتنا بولنے کے بعد موبیل پر ڈی پینڈ ہونا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی دوستو یہ ساری باتیں آپ کو سیلر جو پروموٹ کرتے ہیں پروڈک کو یہ باتیں کوئی بھی چھانل کوئی بھی گرو جی کا چھانل نہیں بتائے گا دوستو ان کو تو بیج نہیں ہے ان کو کمیشن ہونا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے باتیں وہ لوگ نہیں بتاتے ہیں فورت اپشن اگر کوئی بھی آپ پروسسر لینا چاہتے ہیں وہ فون لینا چاہتے ہیں یا سامسنگ کا ہو یا اپل کا پروسسر ہو یا کیرین جو ہوای ہونر تیار کرتا ہے وہ اپنا وون برینڈ ہے وہ ہو یا سناپ ڈراغن ہو یہ پروسسر کو دیکھنا چاہیے ہاں دوستو اس میں بھی آپ کو لو اینڈ کے پروسسر ملیں گے ہینڈ کا پروسسر ملے گا اب لو اینڈ کے پروسسر پہ جاتے ہیں تو آپ کا یوزر ایکسپیرینس یوں لائگنگ وہ جو فیچر ساتے ہیں وہ کم رہیں گے لائگنگ ہوتا رہے گا آپ تب بھی اب multiple applications open کریں گے اور دوسرا دوسرا اگر ہائی اینڈ کا پروسسر لیتے ہیں تو آپ کو لائگ ہونے کا chances کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ پرائز بھی بڑھ جاتا ہے آپ کو سوچتے ہیں کہ آپ ہائی اینڈ پروسسر لیں تو اس کو مینیموم 15000 سٹارٹ ہوتا ہے پرائز لو اینڈ لیتے ہیں تو آپ کو 3000 سے شروع ہو جاتا ہے فلیکشپ ڈیویز میں ہائی اینڈ پروسس میں رکھتے ہیں ہائی اینڈ فونس میں وہ گرافک کارڈ آپ کو سارے فیچرز نہیں جاتا ہے جو گیمر سوچ کے چلتا ہے کہ میں یہ فون لوں گا تو 4000 کا فون لوں گا یا فلیکشپ ڈیویز کا فون لوں گا تو یہ یہ گیمر جو سوچ کے چلتا ہے موبیل کے ساتھ تو اس کو سارے فیچرز نہیں ملتے تو فارٹی تورن کا فون لگانے کے بھائی تو کوئی گرو جی کا چھنل نہیں بتاتا ان کو بیچ نہیں ہے ان کو کمیشن ہونا ہے یہ سارے جاتے آپ کو کوئی نہیں بتاتا اور تیسرا دوستو ریم جہاں دوستو ریم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے چاہے وہ ڈیسٹ اپ ہو یا موبیل فون ہو اس کا جتنا بڑا ریم ہوگا اس کا پر فارمس اتنا بڑی ہوگا مگر ڈیسٹ اپ سے کمپیر نہیں کر سکتے موبیل کو موبیل موبیل ہی ہوتا ہے موبیل کا فیچر کم رہتا ہے موبیل کا فیچر کم رہتا ہے موبیل کا فیچر زیادہ رہتا ہے وہ لیپ ٹاپ سے بھی کمپیر کریں تو ڈیسٹ اپ کا فیچر ہی زیادہ رہتا ہے جی ہاں دوستو آپ گیمر ہے آپ ریم پہ ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ریم زیادہ ہونا چاہیے موبیل میں جتنا بھی ریم لگا لو آپ کا تگڑا پرفرمس نہیں دے گا کمپیر ٹو ڈیسٹ اپ مہنے کے اندر 30 کے اندر آ جا رہا ہے تو آپ آپ کا مہنت کا پیسہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پچاس ہار تین مہنے کے اندر تیس ہار ہو یا پچاس ہار آپ کے تین مہنے کے اندر ایک لاکھ ہو آپ کیا چاہتے ہیں اس پر ڈیپینڈ ہو کے آپ موبیل خریدیں یا کوئی سا بھی پرادکٹ ہو فیچر میں آپ کا ریٹن آنا چاہیے اس کا فیچر بھی آنا چاہیے ویلیو بھی ملنا چاہیے تو پوائنٹ نمبر 4 ہوگا برینڈ ویلیو اچھے برینڈ کو دیکھ کے خریدیں تھوڑے برینڈ آئی سی ہوتی ہیں ان کا کوئی بھی پرادکٹ کچھ ڈیمیج نکلتا ہے کچھ ڈیمیج کر سکتا ہے پرادکٹ کے لیے ساری باتیں بتاتے ہیں اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ریپلیس کر دیتے ہیں سارے برینڈ کو کلوس کر دیتے ہیں دوستو یہ والا ہے پرانٹ نمبر 4 پرانٹ نمبر 5 ہے پرائز دوستو جہاں دوستو کوئی بھی بندہ موبیل فون لینے سے پہلے پرائز کو دیکھتا ہے اس کا پرائز اگر آپ کے پاکٹ پر زیادہ ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کے لئے دوستو آج کے لئے دنیا میں بہت سارے لوگ ایمائی پہ جاتے ہیں فری ایمائی پہ یا نو کاسٹ ایمائی چھوز کرتے ہیں سوچ سمجھ کے لئے دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچاس ہار کا فون آ رہا ہے ایمائی پہ آ رہا ہے تو آپ پچاس ہار کے فیچر یوز کریں گے سوچ سمجھ کے آپ برائنڈ ویلیو چھوز کریں اور سکس پائنٹ نیمبر ہے دوستو لکنڈ فیل لکنڈ فیل پہ تو پرفارمیس ڈپینڈ نہی ہوتا ہے دوستو آپ چاہے فلیکشپ ڈیویز لے یا مائنر چیپ برائنڈ والا فون لے لکنڈ فیل پہ آپ کا پرفارمیس ڈپینڈ نہی ہوتا ہے فلیکشپ ڈیویز آج کل لکنڈ فیل زیادہ دیتی ہیں اور آج کل کے لو کسٹ برجٹ فون بھی آپ کو لکنڈ فیل زیادہ دیتے ہیں مگر آپ لکنڈ فیل پہ جا کے آپ کا پروڈک کو اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں پچاس ہار کا فون لکنڈ فیل برا ہو یا اس کا پرفارمیس زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کے پروسس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ریم پہ ڈکینڈ کرتا ہے اگر پانچ ہار کا فون اس کا لکنڈ فیل بیڈ ہو پھر بھی اس کا پروسسر اور اس کا گرافک کارڈ یوزنگ سسٹم اور ریم اور اس کا اندر کا جو مدربوڑ ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے دوستو آپ لکنڈ فیل پہ نہ جائیں اگر لکنڈ فیل پہ ہی جانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی آپ کا موبیل کور چینج کر لیں آپ پیسے اپنے ویش نماغ کرو دوستو جی ہاں دوستو اتنا ہی ہے آج کا ریویو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ